اسلام علیکم پیارے پاکستانیوں پیش خدمت ہیں آج کی تازہ خوش خبریاں روس کرونا کے خلاف ویکسین تیار کرنے والا پہلا ملک بن گیا روسی صدر ولادمیر پوٹن کا کہنا ہے کہ روس دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے دو مہینے سے بھی کم عرصے میں انسانوں پر ٹرائل کے بعد کرونا وائرس کی ویکسین کے استعمال کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے اس اقدام کو سائنسی صلاحیت کے ثبوت کے طور پر موسکو نے پیش کیا یہ پیش رفت روسی آبادی کے بڑے پیمانے پر ٹکے کے ذریعے ویکسین کی فراہمی کی راہ ہم وار کرتی ہے جبکہ حفاظتی اور افادیت کی جانچ کے لیے کلینیکل ٹرائلز کا آخری مرحلہ جاری ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے صوبے میں فلڈ ریلیف ایکٹیوٹیز اور صحت کے نظام میں بہتری لانے کے لیے بلوچستان حکومت کی مدد کا فیصلہ کر لیا پاکستان میں ڈبلیو اے چو کے نمائندگان اور ہیلتھ آفیشلز کی میٹنگ ہوئی جس میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ مکمل ہیلتھ اسیسمنٹ پروگرام تشکیل دیا جائے گا جس کے تحت صوبے میں سلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور صحت کے نظام میں بہتری لائی جا سکے گی نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پلانٹ نے ایک اور حدف حاصل کر لیا نیلم جہلم پاور پلانٹ نیشنل گریٹ کو دس ارب یونٹ بجلی مہیا کر چکا ہے دو ہزار انیس بیس کے دوران پلانٹ نے ٹارگٹ سے اٹھارہ کروڑ تیس لاکھ یونٹ زیادہ نیشنل گریٹ کو دیئے پلانٹ سے پیدا ہونے والی بجلی کی بدولت ایک سو بیس ارب روپے کی آمدنی حاصل ہو چکی ہے کراچی کو ہب ڈیم سے سو ملین گیلن پانی کی فراہمی شروع برساتی پانی کے ریلوں کے باعث دو مقامات سے متاثر ہونے والی ہب کینال کی مرمت مکمل کر لی گئی وزیر بلدیاتو چہمن واتر بورڈ سید ناصر حسینشان نے موثر اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے اور ہب ڈیم میں پانی کے حالیہ اضافے کو کراچی کے شہریوں کے لئے خوشکن کرا دیا ہے ٹی ڈی سی پی کا سائٹ سین بس سروس بحال کرنے کا اعلان کرونا وبا میں کمی سیاحتی سرگرمیاں بھی بحال ہونے لگیں ٹی ڈی سی پی حکام کے مطابق ابتدائی طور پر دو بسیں چلائی جائیں گی ہر انڈرویڈ فون اب زلزلے کی پیشگوئی میں مدد کر سکے گا گوگل نے انڈرویڈ آپریٹنگ سسٹم کو دنیا کے سب سے بڑے زلزلے سے الیٹ کرنے والے سسٹم میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کے پہلے مرحلے کو آج سے متعرف کرایا جا رہا ہے اگر آپ اجازت دیں گے تو انڈرویڈ فونز میں موجود ایکسیلرومیٹر زلزلے کو شرافت کرنے کے لیے ڈیزائن ایک الگوریتم کے لیے ڈیٹا پوائنٹ کی شکل اختیار کر لے گا بتدریج یہ نظام خودکار طور پر ایسے افراد کے لیے انتباہی پیغامات بھیجے گا جن کا زلزلے سے متاثر ہونے کا خطرہ ہوگا اجوکہ تھیٹر کی بنائی گی ڈاکیومنٹری پاکستان's best kept secret نے انڈس والی انٹرناشنل فلم فیسٹیول میں اوارڈ اپنے نام کر لیا یہ ڈاکیومنٹری لاہور میوزیم پر بنائی گئی ہے اور اس کو سموسا میڈیا یوکے کے اشتراک سے پروڈیوس کیا گیا ہے یہ فلم یوکے کے نامور میوزیمز اور تعلیمی ادارے جن میں سولز کالج آف آکسوڈ یونیورسٹی بھی شامل ہیں میں بھی دکھائی جا چکی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل تازہ خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے پاکستان زندہ باد